دوستو ستر اور اسی کا دشک میں بھی بولی وڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عبینیتریاں رہی ہے جنہوں نے اپنی سندرتہ اور عبینے سے سب کا دل جیت لیا ایسی ہی ایک عبینیتری ہے جینت امان جینت امان ایک موڈل اور ستر اور اسی کا دشک کے عبینیتری ہیں انہوں نے انیس ستر کا میس پیسیفک خطاب بھی جیتا اور یہ خطاب جیتنے والی تہلی دکشنی ایشیا کی مہیلہ بنی اپنے دور میں سب سے بولڈ خوبصورت اور گلیمرس دکھنے والے جینت امان آج کے دور میں کافی زیادہ بدل چکی ہیں آج کی ان کی تصویروں کو دیکھ کر آپ انہیں پہلی نظر میں پہچان نہیں پائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی آج کی تصویریں لیکن اس سے پہلے ان کے شاندار عبینے کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے انیس نومبر انیس سو اکی آون کو جنمی جینت امان کو بولی وڈ کی اس ہیروین کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جس نے نائے کاؤں کی پہلی بھاشا کو ہی بدل کر رکھ دیا جینت امان نے جب فلموں میں قدم رکھا تب زیادہ تر ہیروین انڈین لکھ میں نظر آتی تھی لیکن جینت نے ویسٹن لکھ میں اپنی آپ کو پیش کر کے بولی وڈ میں دھماکہ کر دیا جینت جب تیرہ سال کی تھی تب ان کے پتا گزر گئے جینت نے اپنے نام میں پتا کا نام جوڑ دیا اور وہ جینت خان سے جینت امان بن گئی جینت امان کے پتا کے گزر جانے کے بعد ان کی ماں نے ہینج نامک جرمن پروش شادی کر لی وہ اپنے ساتھ جینت کو بھی جرمن لے گئی وہاں سے جینت لانس اینجلس پڑھائی کرنے گئی لیکن 18 سال کی ہونے پر جینت پڑھائی کو ادھوری چھوڑ کر بھارت میں کریر بنانے کے لئے آ گئی پہلے تو جینت نے بطور پترکار فیمینہ میں کام کیا اور اس کے بعد وہ موڈلنگ کی طرف مڑ گئی تاج محل چائے کے لئے انہوں نے موڈلنگ کی اس کے بعد جینت نے میس انڈیا پرتیوگیتا میں حصہ لیا اور وہاں وہ سیکنڈ رنر اپ رہی 1970 میں وہ میس ایشیا پیسیفک بنی اس کے بعد جینت کو اوپی رلہن نے فلموں میں پہلی بار افسر دیا اور ان کی پہلی فلم تھی ہلچر جو 1971 میں ریلیز ہوئی تھی جینت کے شروعاتی دو فلم ہلچر اور ہنگامہ کے سینما گھروں میں سفل ہو جانے کے بعد انہوں نے جرمنی اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ جانے کا نشجہ کر لیا لیکن اسی بیچ انہیں بولیوڈ کے سوپر سٹار دیو آنند نے ہرے راما ہرے کشنا آفر کی جو انہوں سے قطر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں جینت نے اپنے آپ کو ویسٹن سٹائل میں اس طرح پیش کیا کہ وہ کروڑوں درشکوں کے دلوں کی دھڑگن بن گئی اس کے بعد انہوں نے بولیوڈ میں بہت سے ہٹ فلموں میں کام کیا جینت امان نے اپنے کریئر کے دوران ہی انیس سو پہ چتر میں مزر خان سے شادی کی لیکن جتنا سفل ان کا فلمی کریئر رہا اتنی ہی اسفل ان کی شادی شدہ زندگی رہی کیونکہ سن انیس سو اٹھانوے میں ان کے پتی مزر کی مرتی ہو گئی ان سے جینت کے دو بیٹے تھے ازان اور جہان آج جینت امان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی ہے اور فلمی دنیا سے دور رہ کر بہو خوش ہیں لیکن کبھی کبھی وہ پارٹی اور موڈلنگ شو میں نظر آ جاتی ہیں آج بے شک بڑھاپے کا اثر جینت امان کی چہرے پر ساف دیکھتا ہو لیکن آج بھی فیشن کا سنس ان کا زبردست ہے وہ آپ ان کی آج کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو جینت امان کی کونسی فلم سب سے بہترین لگتی ہے اس فلم کا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولیوڈ کے گمنامی چہروں کی خبر سب سے پہلے پانے کیلئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں